دوستو ہمارا بھارت ورث دنیا کا سب سے پراشین دیس مانا جاتا ہے یہاں سمیہ کے ساتھ کئی پریورتن ہوتے گئے دراصل پراشین بھارت ورث جس کو آریا ورث کے نام سے جانا جاتا تھا دنیا کے بہت بڑے بھوباغ پر فیلہ ہوا تھا یہ دیس آریاوں کا دیس تھا لمبے سمیہ تک یہاں ہندو راجاؤں کا ساسن رہا اس دوران یہاں کئی ویدیسی جاتیوں نے بھی آکرمند کیا تھا اس وجہ سے اخند بھارت کھنڈیت ہوتا ویا آپ کو یہ جان کر تاجوب ہوگا کہ 1947 تک آتے آتے ہمارے دیس سے الگ ہونے والے دیسوں کی سنکھیا پندرہ سے بھی زیادہ ہو چکی تھی آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کون کون سے دیس ہیں جہاں پہلے بھارت ورث ہوا کرتا تھا یہ بھارت سے الگ کیوں ہو گئے تھے کیا اخند بھارت کو کھنڈیت کرنے کے پیچھے کسی کی چال تھی یدی آج بھارت سے الگ ہوئے سبی دیس مل جائے تو کیا ہوگا جانتے ہیں اخند بھارت کے ویواجن کی پوری کہانی نمسکار دوستو روائل ٹی وی انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کا ویڈیو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یدی یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرے دوستو اخند بھارت یعنی کی آرے ورث اس طرح کا ہوا کرتا تھا مگر سمیہ کے تھپیڑوں نے بھارت کے کئی ٹکڑے کر دیئے اور یہ آج کچھ اس طرح کا دکھائی دیتا ہے دراصل آج بھی دنیا کے دس بڑے دیسوں میں بھارت کا نام شمار ہے اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ یدی ہمارا بھارت کھنڈت نہیں ہوا ہوتا تو آج کتنا بڑا ہوتا دوستو بھارت سعیت اس میں الگ ہوئے سبھی پندرہ دیسوں میں ہندو شاہی راجاؤں کا شاسن ہوا کرتا تھا لیکن آج سے پچیس سو سال پہلے ہمارے دیس پر ویدیشیوں نے کہی آکرمند کیے تھے اس میں مکھے روپ سے عرب آکرمند کاری، تورک، شک، خون، کسان، ڈچ، فرانسیسی اور انگریج شامل تھے ان ویدیشی طاقتوں نے بھارت پر لمبے سمیہ تک شاسن بھی کیا تھا دراصل اس دوران انہوں نے شاسن کو آسان بنانے کے لیے بھارت کو الگ الگ ہشتوں میں بیواجت کر دیا تھا اور سمیہ سمیہ پر اپنی سویدہ کے لیے آخند بھارت کو خاندیت کرتے رہے آج جو آپ کو بھارت کے پڑوشی دیس نظر آ رہے ہیں بس تب کسی جمعنے میں آخند بھارت میں شامل ہوا کرتے تھے دوستو ویسے تو بھارت سے الگ ہونے والے دیسوں کی سنکھیاں بیس سے بھی عدیق ہے لیکن آج ہم اس ویڈیو میں ان پندرہ دیسوں کے وگھٹن کی چرچہ کریں گے جو سبھی آج سوٹندر دیس کے روپ میں قائم ہے ان میں سے کئی دیسوں کے رشتے بھارت کے ساتھ ٹھیک بھی ہے تو پاکستان جیسے کچھ دیسوں کے رشتے بہت ہی خراب ہے آئیے جانتے ہیں کب کونسا دیس بھارت سے الگ ہو کر نیا دیس بن گیا تھا نمبر ون افغانستان افغانستان کا نرمان کاندھار اور کمبوجھ کے کچھ حصوں کو ملانے سے ہوا تھا اس پورے پردیس میں جہاں پہلے ہندو شاہی اور فارسی راجونسوں کا شاصن راہ تھا بعد میں یہاں بہت دھرم کا پرسار پچار آدھیک ہونے کا قارن یہاں کے راجہ بھی بہت ہی ہوئے تھے مہابارت کی گاندھاری اور پانڈوں کے ماما شکونی بھی افغانستان کے ہی تھے حالانکہ آگے چل کر افغانستان پر سکندر نے آکرمن کر دیا تھا اس کے بعد ساتھویں شتابدی میں عرب کے مسلمانوں اور ترکوں نے آکرمن کر دیا تھا حالانکہ انگریجی حکومت کے دوران افغانستان بریٹیس انڈیا کے ساسن کے دن تھا آخر میں 18 آگست 1947 کو انگریجی نے افغانستان کو آزاد کر دیا تھا جس کے بعد یہ بھارت سے الگ ہو کر ستن تردیس بن جاتا ہے اور آج اس پر طالبانی ستہ قائم ہے نمبر دو پر ہے نیپال دراصل نیپال اخند بھارت کا ہی ایک بھو بھاگ تھا پراچین بھارت کے سولہ جنپدوں میں غورقپور جنپد میں نیپال کا کچھ بھاگ شامل تھا یہ آریہ سنسکرتی کا مکھے کے اندر تھا رامائن کی سیتا کا جنمستان مثلہ یہی ہے اس کے علاوہ بھگوان بدھ کا جنمستل لنبینی بھی یہی موجود ہے نیپال کو پہلے دیوہر کے نام سے جانا جاتا تھا یہاں سال پندرہ سو ساٹھ کے اسپاس ہندو شاہی آریوں کا راج ہوا کرتا تھا چوتھی ستابدی میں یہاں بہت دھنم کا عادی پتے ہو گیا تھا اس کے بعد ساتھوی ستابدی میں نیپال پر طبت کا عادی پتے ہو گیا تھا آگے چل کر نیپال میں گورخہوں کا بولبالا ہو گیا تھا بریٹیس ساسن کے دوران نیپال پر بھی انگریجوں کا ہی راج اسطابد ہو چکا تھا سال انیس سو تی بیس میں بریٹیس اور نیپال کے بیچ ایک سندھی ہوئی تھی جس میں نیپال کو ایک ستنطر دیس گھوست کر دیا جاتا ہے نیپال اکھنڈ بھارت سے الگ ہو کر ایک ماتر ہندو دیس بنا تھا حالانکہ دوزر آٹھ کے بعد نیپال بھی دھرم نرپیکس دیس بن گیا تھا نمبر تھری پر ہے بھوٹان دوستو بھوٹان بھارت کا اب ان انگ تھا بھوٹان بھوگولک روپ سے ہندوستان سے جڑا ہوا تھا بھوٹان میں آج بھی ویدیک اور بہت دھرم کے لوگ نواز کرتے ہیں سال انیس سو چھے میں انگریجوں نے بھوٹان کو اپنے عدکار میں لے لیا تھا بھارت کی آجادی کے دو سال بعد سال انیس سو انچاس میں بھارت نے بھی بھوٹان کو ویس ساری جمین لوٹا دی جو انگریجوں کے پاس تھی لیکن آج بھی بھوٹان کی بہاری سرکسہ بھارت کے ہاتھوں میں ہیں نمبر فور طبط اخند بھارت میں تریس تک کا نام طبط رشی کا اور اتوسرہ اتو راجوں سے مل کر بنا ہے طبط پہلے ہندو سنسکرتی اور دھرم کا کیندر ہوا کرتا تھا پہلے یہاں ہندو شاعری راجہ کا راج تھا بعد میں بہت دھرم کا پرسار ہو گیا تھا دراصل آگامی دنوں میں طبط بہت دھرم کا گھڑ بن گیا تھا سال انیس سو سارٹھ میں برٹیس انڈیا اور چین کے بیچ ایک سمجھوتا ہوتا ہے جس میں طبط کے دو بھاگ کر دیے جاتے ہیں بھارت کی سیما سے سٹا طبط کا دکشنی شخصہ جو لاما کو دیا گیا تھا جس کو بھی سال انیس سو چوان میں نہروجی دوارہ چین کو دے دیا گیا ورطمان میں پورے طبط پر چین کا عدیقار ہے نمبر فائیف ایران اخند بھارت کا بھوباغ ایران تک فیلا ہوا ہے ایران کا پہلے نام آریان ہوا کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ بھارت کے آریان وہاں جا کر بس گئے تھے ساتھوی شدابدی کے بعد ایران کے پڑوشی دیشوں کے عربوں نے ایران پر آکرمن کر کے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس کے بعد یہاں کے آریان کو اسلام میں کنورٹ کر دیا گیا آج ایران ایک اسلامی کنٹری ہے نمبر سکس کمبوڈیا دوستو کمبوڈیا اخند بھارت کا ہی بھوباغ تھا کہا جاتا ہے کہ پرثم شدابدی میں کمبوڈی نامک برامن نے یہاں ہندو راجے کے استعاپنا کی تھی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج بھی وشنو کا سب سے بڑا ہندو مندیر کمبوڈیا میں ہی ہے جس کا پھوٹو وہاں کے راستی دھوج پر لگی ہوئی ہے یہ دیش ہندو سنسکرتی کا سب سے بڑا کیندر تھا بھگوان وشنو کے اس وشال مندیر کو دیکھ کر آخند بھارت کے بارے میں گرو ہوتا ہے دراصل آگے چل کر کمبوڈی برامن کے نام سے ہی کمبوڈیا نام ہو گیا تھا دوستو انڈونیشیا کسی جمعنے میں بھارت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا یہاں پہلے ہندو شاہی راجہ جس میں بڑی سنکھیا میں ہندو لوگ رہتے تھے مگر آگے چل کر مسلم آکرمنکاریوں کے قارن یہاں مسلم آبادی کو بڑھاوا دیا گیا حالانکہ آج بھی یہاں ایک رام مندر موجود ہے جس میں مسلموں دوارہ پوجہ کی جاتی ہے انڈونیشیا ویسو کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا دیس ہے دوستو میانمار کا نام پہلے بھرما ہوا کرتا تھا جب انگریزوں نے بھارت میں دستک دی تھی تب انہوں نے میانمار پر بھی اپنا عدکار کر لیا تھا یہاں انگریزوں نے کہی ورثوں تک ساسن کیا تھا انت میں چار جنوری 1948 کو میانمار کو آزاد کر کے ستندر دیس بنا دیا گیا دوستو ملیشیا آریاورت کا ہی بھاگ تھا یہاں پر ہندووں کی بڑی آبادی نواز کرتی تھی بعد میں یہاں بہت دھرم کے انویائی بسنے شروع ہو گئے تھے لیکن ملیشیا بھی دوسرے دیسوں کی بھانتی ویدیشی آکرمنکاریوں کی مار سے بچ نہیں پایا تھا بعد میں یہاں پر بھی مسلم آبادی بڑھنے لگی اور یہ ایک ستندر دیس بن گیا تھا نمبر ٹین فلیفینز دوستو پوروی ایشیا کا ایک چھوٹا سا دیس جو کی پہلے آخند بھارت کا ہی حصہ ہوا کرتا تھا یہ دیس بھی مسلم آکرانتہوں سے بچ نہیں پایا تھا مگر آج بھی یہاں پر کافی ہندو آبادی نواز کرتی ہے چار جولائی 1946 کو یہ ایک ستندر دیس بن گیا تھا یہ آج بھلے ہی مسلم دیس ہے لیکن یہاں سبھی دھرموں کے لوگ نواز کرتے ہیں یہ سپٹیمبر 1963 میں انگریزوں سے آجاد ہو کر ستندر دیس بن گیا نمبر 11 تھائیلینڈ دوستو تھائیلینڈ دنیا کے خوبصورت دیسوں میں شمار ہے جو کی پہلے بھارت ورس کا ہی حصہ تھا بھارتی اتیاس میں تھائیلینڈ کا نام شام دیس بتایا جاتا ہے یہاں بڑی سنکھا میں ہندو آبادی نواز کرتی تھی لیکن سمیہ کے ساتھ یہاں بہت دھرم کے پرچار کی وجہ سے ہندو آبادی کم ہو گئی بعد میں یہ الگ ہو کر نیا دیس بن گیا نمبر 12 شریلنکا دوستو سریلنکا بھارت کے دکشن میں کیول سینتیس کلومیٹر دور استیت ہے سریلنکا کا ورنن ہمارے گرنت رامائن میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ رامان اسی دیس کا نوازی تھا جس کو رام نے ہرایا تھا انگریزی ستہ کے دوران یہ بھارت کا ہی حصہ تھا ہنٹ میں چار فروری انیس سو اٹالیس کو یہ ایک آلک دیس بن جاتا ہے نمبر 13 ویتنام دوستو یہ ایک ایسا دیس ہیں جہاں پر ابھی بھی بڑی سنکھیا میں ہندو رہتے ہیں جب یہ بھارت ورس کا حصہ تھا تب اس کا نام چمپا تھا بعد میں یہاں بہت دھرم کے پرچار کے کارن جادہ تر لوگوں نے اس دھرم کو اپنا لیا انیس سو پیتالیس میں یہ فرانس سے آزاد ہو کر الگ دیس بن جاتا ہے نمبر 14 بانگلہ دیس بانگلہ دیس بھارت کی آزادی تک بھارت کا ہی حصہ تھا آزادی کے سمیں یہ پوروی پاکستان بن گیا تھا یہاں پر مسلم آبادی کا باولیہ تھا اور انیس سے خطر میں یہ پچھینی پاکستان سے الگ ہو کر سو تنتر دیس بن گیا تھا نمبر 15 پاکستان پاکستان بھارت کا ایک ایسا پڑوسی دیس ہے جو ہمیسا بھارت کے ساتھ جس کا سنگھرش چلتا رہتا ہے آزادی کے بعد لگاتار تین بار بھارت سے اس کا ید ہوا ہے لیکن تینوں بار بھارت سے مات خائی ہے جس کے ساتھ کشمیر کو لے کر ویواز چل رہا ہے جو 1947 میں بھارت سے الگ ہو گیا تھا اس پرکار ایک کے بعد ایک ایک کر کے یہ پندرہ دیش بھارت سے الگ ہوتے گئے دراصل آج کا بھارت بھی آزادی کے سمیں انگریزوں دوارہ پانسو پینسٹھ ریاستوں میں ویوازت کر دیا تھا جس کو سردار پٹیل نے اپنی سوجبود سے بھارت میں ملا کر بڑا کام کیا تھا یادی ہمارا آج بھارت خندیت نہیں ہوا ہوتا تو ویشو میں سب سے بڑا دیش ہوتا پھر بھی آج ہم کسی سے کم نہیں ہیں تو دوستو کیسے لگی اخند بھارت کی کہانی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں یادی ہمارا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب آؤس سے کریں ویڈیو کے انتھ تک بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز